فارسی زبان کا سب سے بڑا گزل گو شاعر خاجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ حافظ شیرازی غالباً ستر ہجری بمطابق تیرہ سو عیسوی میں پیدا ہوئی فارسی زبان کو حافظ کی شاعری پر بجا طور پر نازے وہ ایرانیوں کے نوہیت مقبول شاعر تھے عام فارسی دانوں کی نگاہ میں ایسے شاعر تھے جو عشق و مستی کی واردات کو بڑی آلہ آوینسی سے بیان کرتا ہے اور عاشق کے سینے کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہیں سوفیوں نے حافظ کے کلام میں تصوف کے نکات تلاش کیے لیکن بیرکیف یہ ماننا پڑتا ہے کہ حافظ کوئی مولوی نہ تھے بلکہ نہایت گرم دل اور تڑپتی ہوئی فطرت رکھتے تھے اس کے اشعار آج بھی اہل دل کو تڑپا دیتے ہیں اور فارسی زبان اپنی عصد کے باوجود حافظ جیسا شاعر پیدا نہیں کر سکی حافظ کی شاعری کا اصل میدان گزل ہے اور دیوان حافظ ہی وہ کتاب ہے جس پر ان کی عظمت کا قصر کھڑا ہے دیوان حافظ کے انگریزی اور جرمن زبان میں بھی ترجمے ہوئے ہیں اور متن بھی بڑے احتمام سے یورپ میں چھاپا گیا ہے حافظ کو ایران سے بے پناہ محبت تھی علاوہ بری وہ طبیعت کے اعتبار سے بھی خلوت پسند تھے بار بار ہندوستان کے بادشاہوں اور امیروں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی لیکن وہ ہمیشہ ان دعوتوں کو خوب صورتی سے ٹال دیتے تھے حافظ کے مقبرے پر جو قطع تاریخ درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ نے خاصی عمر پائی اور دنیا میں جہاں کہیں فارسی زبان جاننے والے موجود ہیں وہاں حافظ شیرازی کی گزل لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے حافظ کی گزل اپنی سادگی رنگینی اور تاثر کے اعتبار سے نظیر نہیں رکھتی خاجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی آگازی سے شیر و تصوف کے متعلقہ شوق رکھتے جو انہوں نے شیخ محمود اتار سے حاصل کیا اس کے بعد کچھ عرصے تک وہ اپنے مربی اور سرپرستو حاجی قوام الدین کے قائم کردہ مدرسے میں تفسیر قرآن کی تعلیم دیتے رہے حافظ تخلص اس لیے اختیار کیا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ تھے حافظ چونکہ فطرتاً بہت وسیع المشرب تھے اس لیے تنگ نظر اہل ظاہر کی صحبت ان کی تباہ پر گرا گزری چنانچہ انہوں نے تصوف اور شاعری کی طرف اور زیادہ توجہ کی موسیقی